مطن پلاو اور اس کے ساتھ تین سبز مرچیں دو ٹماتر اور ڈیر ڈینٹ ٹکڑا جو ہے میں نے ادرک کا لیا ہے اور ایک پیاز لیا ہے بڑے سائز کی اس کو میں نے بری سلائسیز میں کاٹ لیا ہے بریانی مسالہ لیا ہے اور نمک لیں گے ہم حسب ضرورت اور اس کے ساتھ جو ہے ہم لیں گے دارچینی کے تین سٹکس لے لیا میں نے بارہ سے تیرہ عدد لانگ اور تین سے چار جوے لسن کے دو ٹکڑے ادرک کے چھوٹی پیاز لے لیں آپ بری کٹ لیں یا ایسے ہی اس کے بڑے سلائسیز ڈال دیجئے یخنی میں اور اس کے ساتھ ہم نے لیے خلدی اور بڑی علائی چیتینہ دے یہاں پہ گوشت میں ہم جو یخنی کے مسالے ہیں وہ ڈال دیں گے سارے اور اس کے ساتھ نمک بھی ڈال دیں گے جی نمک میں نے جو ہے وہ ڈیٹ ٹی سپون ڈالا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈال لیجئے اور یہاں پہ پانی جو ہے ہم چاولوں سے ڈبل ڈالیں گے اور یخنی کے لیے اس کو رکھ دیں گے اپنے گوشت کے حساب سے جب تک گوشت گل جاتا ہے اتنی دیر میں ہم جو ہے یہ جو سبز مرشیں ہیں ٹیماتر اور ادرک کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیتے ہیں میں نے یہاں موٹی سبز مرش لی ہے آپ چاہیں تو جو بریق والی دیسی ہوتی ہیں سبز مرشیں سپائسی والی وہ ڈال لیجئے ہم لوگ جو ہیں وہ اتنا سپائسی نہیں کھاتے اس لئے میں نے یہ والی لی ہے جی یہاں پیسٹ میں نے بنا لیا ہے جی اب یہاں پہ میں نے جو پیاس تھے ہم نے بریق سلائشز میں کاٹھے تھے وہ ڈالیں اور ساتھ آل ڈالیں گے اور اس کو براؤن کریں گے یخنی جو ہے وہ بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے جی پیاس براؤن ہو گیا ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اوپر سے ڈکن دیں گے تاکہ پیاس کا تھوڑا سا کلر نکل آئے جی یہ میں نے گوشت یخنی سے نکال لیا تھا اور بلکل گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو اس میں ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بون لیں گے اس میں جی آئل الادہ دھو چکے یہ دیکھیں اب اس میں جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا سبز میں اس ٹوماٹر اور اڈرک کا وہ ڈال دیں گے جی اب اس میں میں جو ہے بریانی مسالہ جو ہے میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں آپ اگر تیز کھاتے ہیں سپائسی کھاتے ہیں تو اس کو ڈبل کر لیں اور یہاں پہ جو نمک ہے وہ میں یخنی میں بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے میں چیک کرنے کے بعد یخنی کے بعد جو ہے ڈالوں گے اور یخنی کو میں نے جو ہے چھان لیا تھا تاکہ اس میں وہ جو پیاز اور باقی مسالے تھے وہ نہ اندر جائیں یہاں میں نمک چک کروں گی اور یہاں پہ میں اس میں ون ٹیبل سپون ڈال دوں گی اس کو بوائل آنے دیں گے اور اب اس میں ہم چاول ڈالیں گے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگا دیں گے ہم اس کو پندرہ منٹ کے لئے دم لگا دیں گے ہلک لو فلیم پہ جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چاول جو ہیں پلاو بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ڈی شاؤٹ جی تو یہاں پہ جو ہمارا پلاو ہے وہ بلکل تیار ہے کینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا موسیقی موسیقی موسیقی